پاکیا ویڈیو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں رحم ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں شکریہ تو مشکتوں کے ساتھ جو ہے اس اکاؤنٹ کے اندر پیسے بھرے تھے اور آج اس کے مرنے پر تم یہ جھڑ سے مل گئے تمہارا کوئی ہنگ لگی نہ پھٹکڑی اس نے تو کہا کہ میراز کے مال کی انسان کو قدر نہیں ہوتی ہاں یار بس ٹھیک ہے بھئی اب انسان آیاشی بڑھا دیتا ہے اس نے قرآن نے بھی کہا کہ میراز کے مال کو پورا پورا ہڑپ کر جاتے ہو کیونکہ میراز کی مال کیونکہ اہمیت نہیں ہے سوچ کے خرچ نہیں کرتے کہ یہ میرے اببہ نے کین مشکتوں کے ساتھ تیار کر کے بھی یہ دیا ہے ہاں اببہ کو اس مال کی قدر کہ جو دس دس گھنٹے کھڑے ہو کر اس نے یہ چند ڈالر کمائے چھے چھے گھنٹے کھڑے ہو کر یہ اسے دس ڈالر کمائے اس نے اپنے باس کی جھڑکیں کھائیں اپنے افسر کے تانے کھائے محول اور معاشرے کی اس نے جتنے تھپیڑے کھائے ہیں اس کے بعد جا کر اسے چند ڈالر کمائے اس کو قدر ہے کہ یہ پانچ ڈالر جو ہے یہ میں نے کیسے کمائے یہ دو گھنٹے پر پانچ ڈالر مجھے ملے تین گھنٹے کھڑا ہوا ہوں تو مجھے دس ڈالر ملے ہیں لیکن اولاد کے لیے دس ڈالر پانچ ڈالر کی قیمت نہیں اس کی دو داڑگی لی نہیں ہوتی کیوں اس کی اپنی مہت و مشکت شامل نہیں ہے اس لئے فرمایا کہ میراز کی مال کی قدر نہیں ہاں اپنے خود کمائے ہوئے مال کی انسان کو قدر ہوتی ہے بلکل اسی طریقے سے ایمان ایمان جن کو میراز کے در ایمان مل گیا ہے تو ان کو بھی ایمان کی وہ قدر نہیں ہوتی کہ جنہوں نے مشکتوں کے بعد ایمان کو حاصل کیا تھا لہذا آج ہمیں میراز میں مل گیا ایمان ہمارے ماں باپ مسلمان تھے ہم بھی مسلمان پیدا ہو گئے ہم نے بھی کلمہ پڑھ لیا ہم نے بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا نبی مان لیا لیکن قدر نہیں آئی قدر ایمان کی ان کو ہے وہ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین جنہوں نے اپنی گردیں نکٹوا دیں جنہوں نے خون کی ندیاں بہا دیں جنہوں نے مجاہدات کے پسینے بہا دیئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک اکشارے پر اپنا سب کچھ قربان کر دیا ان سے پوچھو کہ ایمان کی قدر کیا ہوتی ہے بلال حفشی سے پوچھو کہ جو انگاروں کے اوپر گھسیٹا جاتا ہے جس کی چربی اُبلتی ہے اس چربی کے ساتھ انگاریں بھج جاتے ہیں گرم پتھروں پر رکھ کے پتھر سے دبائے جاتا ہے دعا اس کی ناک پر چھوڑا جاتا ہے اور پھر اسی جسم کے اوپر کوڑے برسائے جاتے ہیں لیکن وہ بلال حفشی ایک ہی نعرہ لگاتا ہے اللہ اہد اللہ اہد اللہ اہد اللہ ایک ہے اللہ ایک ہے اللہ ایک ہے اس اللہ کے ایک ہونے کی قدر بلال حفشی جانتا ہے میں اور آپ اس قدر کو پہچان نہیں سکتے اس لئے کہ ہم نے تو آنکھ کھولی تو گھر کے محول میں بھی اللہ اہد کا نعرہ سنا باپ کو بھی سیدوں میں گرا دیکھا ماں کو بھی قرآن پڑھتے دیکھا بھائیوں کی بھی اللہ ہوا اہد کہتے سنا تو ہمیں اللہ اہد کی کیا قدر ہوگی قدر تو بلال حفشی کو ہوگی کہ جو بلال حفشی انگاروں پر گھسیٹا جاتا ہے اور وہ یہ کہتا ہے اللہ اہد اللہ اہد اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے اس کی ظاہری مشکت اور تکلیفوں کے اندر اس کو اللہ اہد کے اندر وہ لذت اتا فرما دی تھی وہ چاشنی اتا فرما دی تھی کہ جب وہ اللہ اہد کہتا تھا تو گویا کہ انگاروں کی اور آگ کی ساری کی تکلیف اس کے سامنے ہیچ ہو جاتی تھی اس کو اللہ اہد میں وہ لطفاتہ تھا کہ جو ہمیں راحتوں اور نرم گدوں پر لطف رہے جو اس کو انگاروں پر آ رہا ہے تو صحابہ اکرام کو اصل میں ایمان کی قدر تھی تب ہی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جانے قربان کرتے تھے وہ پروانی کرتے تھے کہ رسول اللہ پر ہماری جان قربان ہو رہی ہے رسول اللہ کے نام پر مر رہے ہیں کیونکہ ان کو پتا ہے کہ یہ وہ رسول ہے کہ جس کی برکت سے ہم نے اپنے اللہ کو پیچانا ہے اپنے مالی کو پیچانا ہے اس مرزوق نے رازی کو پیچانا ہے اس مخلوق نے خالق کا پتہ ڈھونڈا ہے یہی وہ تو شخصیت ہے یہی وہ شاندار ہستی ہے جس کی وجہ سے خدا کو پیچانا جس کی وجہ سے جنت کا راستہ ہمیں پتا چلا آج اس کے نام پر جان قربان کرتے تو جان ابھی بھی سستی ہے اگر ہزار جانے بھی ہوں تو قربان کرتے ہیں یہی وجہ ہے کہ ایک غزوے سے جب صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ وآلہ 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 و� کہ تمہارا بھائی بھی شہید ہو گیا تو رسول اللہ کیسے وہ کہنے کے بھائی ہم تجھے تیرے باپ کی شہادت کی خبر دے رہے ہیں تیرے شہور کے مرنے کی خبر دے رہے ہیں تیرے بیٹا بھی شہید ہو گیا کہا کہ اللہ اُس کو شہادت مبارک کرے رسول اللہ کیسے کہا کہ اے اللہ کی بندی سارے رشتے تیرے شہید ہو گئے اور تُو ایک ہی بات پوچھے جارہی ہے آخر بات کیا ہے تو دیوانی ہو گئی ہے کیا کہتی ہے کہا کہ اصل میں بات یہ ہے اصل میں بات یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے تو وہ ایمان ملا جس ایمان کی وجہ سے ہم نے اللہ کو پہچانا ہے جس ایمان کی وجہ سے ہم نے جنت کے راستے پائے ہیں جس ایمان کی وجہ سے آج میرے یہ رشتے جن رشتوں کے بارے میں تم بتاتے ہو کوئی شہید ہو گئے ہیں یہ رشتے جو ہے یہ اللہ کے لیے قربان ہونا جنہوں نے سیکھا جنہوں نے مرنا بھی سیکھا تو جینا بھی سیکھا اس محمد کی وجہ سے سیکھا اس لئے اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم گر خیریت سے ہیں تو پھر میرے نظر کوئی غم غم نہیں ہے یہ ایمان ایمان کی قدر کیونکہ جس سے ملی اس کی بھی قدر اور ایمان کی قدر کر رہے ہیں کہ رسول اللہ اگر خیریت سے ہیں تو پھر مجھے کس کی پرواہ نہیں ہے تو ایمان ہمیں آج میراز میں مل گیا اس لئے ہمیں آج قدر نہیں ہے ہم دوسرے مذہبوں کی طرف غور کرتے ہیں یار کس چینٹی کے بارے میں بھی سج کرنا چاہیے وہ کیا کہتی ہے یار فلاں کیا کہتا ہے فلاں میں کیسا ہے ارے اللہ کے بندو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے ایمان مل گیا بس اس کو مضبوط پکڑ لو ایمان تمہارے متزلدل نہیں ہونے چاہیے دنیا آسمانوں پہ اڑ جائے یا زمینوں کے تحر کے اندر گھوز جائے ایمان تمہارا متزلدل نہ ہو کیونکہ ایمان اتنی بڑی دولت اللہ تعالیٰ نے تمہیں عطا کر دی ہے اگر ایمان ایک رتی کے برابر بھی آپ کے اندر ہے تو اللہ تعالیٰ ہمیشہ ہمیشہ کی جہنم کی آگ جتے تمہیں بچا دیں گے اس لئے کہ ہمارے عمل کی حیثیت کیا ہماری عمل تو بیکار ہیں ہماری نمازیں کیا نمازیں ہمارے روزیں کیا روزیں ہماری تراویہ کیا تراویہ ہمارے قرآن کی تلاوتیں ہیں ہمارے ایمان اگر پختہ ہیں اللہ تعالیٰ ایمان کی برکت سے فیصلے کر دیں گے